بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل آئیت فورس این آرٹس میں میں ہم کیران اسنین کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک اللہ کا شکر امید کتیا بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے مزے میں ہوں گے تو یہ ہے جی جمعیرات کا بلوگ تو یہاں پہ جو ہے نا آج موسم بھی کافی خوشگوار ہوا تھا صبح صبح اٹھے ماشاءاللہ موڈ کافی فریش ہو گیا تھا اس کے ساتھ آج میں نے کیا 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 آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں نے آج بڑے جوکاٹ لگا کے جو ہے نا پلاتھے بنایا ہے تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی سینویچز بنا لیے تھے مثلا چاول اسمائل کی فرمائش پر بنائے تھے اس کے بعد سسٹر آگے اس کے ساتھ مارکٹ کے تو ویڈیو کو فل واش کیجئے کبھی نہ سکپ کیے بھی نہ فورڈ کیے آپ کے اچھے چیٹرکس اور ٹرپس مل سکیں یہاں پہ جی صبح ماننگ کا ٹائم تھا تکیبن ساڑ نو وجہ میں جاگ گئی تھی اور بچوں کو بجوانہ تھا ٹویشن پہ میں اچانک باہر سے آئی تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسم اتنا خوشگوار ہوا تھا کہ موڈ بھی خوشگوار ہو گیا موسم خوشگوار ہو تو موڈ ایٹومیٹرکلی خوشگوار ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے ان کو ناشتہ وغیرہ کروا لیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی تو یہاں پہ بارش نہیں ہے لیکن اب میں جو ہین کناشتہ وغیرہ کروا لوں گی بعد میں میں بچوں کو چھوڑنے گئی تھی چلو سائٹ بھی ہو کے چلتے ہیں چلو 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 آجو نا بھی کوئی نہیں ہے اتنی اس کے بعد جی گھر آگی تھی ختیجہ کو میں نے دے دیا تھا بریڈ اور جیم کہہ لیں یا مربا کہہ لیں جو میں نے آپ کے ساتھ پریویس ویڈیو میں شیئر کیا ہے میں نے یہ کس طرح منایا ہے یہ سب فل ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں لنک میں سکشن باکس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ بس بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی ضرور میری ویڈیو کے دیکھ کے اور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس کے بعد جی پھر میں نے سوچا کہ اب ہم ناشتہ کر لیتے ہیں تو بس پھر میں نے یہاں پہ بنا لی تھی لسی اور آج کل گرمی ہے تو گرمی دور کرنے کے لیے لسی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے سبح سبح بہت پیاس لگ رہی ہوتی ہے دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تھنڈی چیز کھائی جائے تو بس میں پھر یہاں پہ ہینڈ بیٹر کی مطلب سے لسی میں نے جو ہے نا بنا لیتی ہوں اس کے بعد جی بنائے لگی تھی ناشتہ اور ناشتے میں آج میرے ساتھ کیا ہوانا کہ گیس کو آٹومیٹیکلی نو بچے چلی جاتی ہے اور آج سلنڈر بھی ختم ہو گیا ہاف کک ہوا تھا میرا پراتھا اور پھر میں نے اس کو میں نے کہا میں اس کو کیا کروں تو ناشتہ بھی کہنا ہے اب کیا کیا جائے تو میں نے پھر اس کو ایر فرائر میں لگا دیا یہاں پہ ہاف کک ہو گیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ اس کو میں نے مکمل کو کر لیا تھا اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا پاپر ٹائپ تو بن گیا تھا لیکن یہ تھا اس کو کسی رمال میں آپ ڈال کے تو کور کر کے رکھ لیں یہ سوفٹ ہو جائے گا تو بس یہ تھا آج کا جو گاٹ میں کہتی ہوں بندے کو نہ کچھ نہ کچھ نہ کرنا ہی چاہیے ہمت نہیں آنی چاہیے گر میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور نکارہ لوگیں کہتے ہیں کچھ تو ہے ہی نہیں کچھ تو ہے ہی نہیں کبھی بھی جو ہے نا کسی سے پیچھے نہ رہیں اور یہ دیکھیں میں نے دوسرا پراتھا بھی اس کے اندر ڈال دیا میں نے بس ایک بنا لیا تھا پھر دوسرا بھی میں نے اسی طرح بنا لیا تھا اس پر تھوڑا ٹائم تو لگا تھا لیکن یہ تھا کہ چلو جو ہے نا وہ ناشتہ تو ہوئی گیا تھا یہ تھوڑے سے کرسپی سے بن گئے تھے لیکن یہ آئے کہ شکر الحمدللہ کہ بندہ بھوک کھا نہیں رہتا تو صبح صبح میرے حسابن جو ہے نا بھوک بھی بہت لگے بھی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ بس مجھے فٹا فٹ جو ہے نا وہ ناشتہ ہی مل جائے اس کے بعد ہی میں کوئی کام کروں گا تو بس پھر میں نے کہا اب یہ باہر جانے والے تھہینی ہیں پھر میں کوئی جوگاٹ گرمی لگا لیتی ہوں اس کے بعد ہی میں نے کام شام کر لیا تھا میں آگے تھی کچن میں آج جو ہے نا اسماعیل مجھ سے تین چار دن سے نا بس جگڑہ ہی کری جا رہا تھا اب یہ بنا لیتی ہیں وہ بنا لیتی ہیں تو مجھے تو کھانے ہیں مستر چاول بس بچوں کو کچھ چیز پسند آ جائے سی تو بس میں نے یہاں پہ مجھے کمکلی بنانے ہو تو پھر میں اسی طرح بناتی ہوں دال وغیرہ ڈال کے پریشا کوئی نمک مرچ اور ہلتی پورٹ ڈال کے پانے ڈال کے اس کو بائل ہونے کے لیے لکھ دیتی ہوں ساتھ ہی میں مسالہ جو ہے نا وہ ایڈ کر لیتی ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے آ گئی تھی سسٹر کی کال کے اس نے جانا تھا مارکیٹ ایڈ کی شاپنگ کے لیے تو میں نے کہا پھر فٹا فٹ جو ہے نا ان کے آنے سے پہلے میں کھانا تیار کر لیتی ہوں بعد میں جو ہے نا آ کے مارکیٹ سے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دو میٹیم سائز کے پیاز لے لیے تھے دو ٹیمارٹر لے لیے تھے تین سے چار سبت مرچے لے لیے تھے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو گیا تھا تو میں نے چوپ کی مسالہ اس کے اندر ڈال کے ان کو بھی بھول لیا تھا ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا کیا میں نے اس لات بھی جو ہے نا وہ بھی ریڈی کر لی تھی تو میں نے کہا یہ کوئی بھی جو ہے نا آج جو ہے نا کوئی بھی مشکل نہ ہو مجھے جب میں مارکیٹ سے آؤ اکثر جو ہے نا مارکیٹ سے تکے میں آتے ہیں تو پھر کچھن میں گسنا پڑ جاتا ہے تو اس طرح بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے سے اپنے کام جو ہے نا وہ کر کے چلے جائیں تو باز پھر یہاں پہ مسالہ بھی میں نے اچھے دیکھ کے سے بھون لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل وہ کل جو ہے نا وہ کافی حد تک نکل آئی ہے اور اس کے بعد اس میں صرف میں ڈالوں گی گرم مسالہ اور دنیا پورڈر اور اس کو مکس کرلوں گی بس یہ ڈن ہے تو اس کا تڑکہ جو ہے نا میں اسی طرح بناتی ہوں کیونکہ میری امی بھی اس طرح بناتی تھی اور بہت کے وکلی بن جاتا ہے اور ایک ٹائم میں دو کام ہو جاتے ہیں اس طرح اگر آپ مسالہ پہلے بھونیں پھر مسر لگائیں تو یہ جو مسر ڈال کے پکائیں تو اس پہ پھر ٹائم لگ جاتا ہے اسی طرح مسر کو میں نے بیس منٹ کے لیے لگا دیا تھا اور ساتھ ہی مسالہ بھی بھون گیا تو یہ میرے دونوں کام ایک ٹائم میں دو کام ہو گئے ساتھ ہی میں نے سینڈوچز بنا لیے تھے میں نے کہا کھانا تو آکھیں کھانا تو اب جو گیس ٹائم ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو کھلانا سینڈوچز کے لیے میں یہاں پہ جو ہینہ سوس بنا رہی ہوں اس پہ میں نے دیا ہے جی سویسوس لیا اسٹرسوس لیا ہے کیچپ لی ہے اور اس کے بعد سرکہ لے لیا تھا اور اس کے بعد اس میں ممارنیس بھی شامل کر دوں گی اور یہاں پہ میں اس میں یہ ویجیٹیبلز شامل کر رہی ہوں اور شملا میش اس کے اندر میں شامل کر رہی میرے پر فروزن پڑی ہوئی تھی وہ ڈالی ہے اس کے بعد اس کے اندر میں مستر پیس بھی شامل کیا تھا ساری چیزیں جو ہے نا میں نے ایک ایک چمچ جو ہے اس کے اندر ایڈ کی ہیں کیچپ جائیں اور تین سے چار چمچ شامل کی ہیں اور یہ جو چکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فل ریسپی جو ہے نا میرے چینل پہ جو ہے آلریڈی ہے آپ پہ وہاں پہ جو ہے نا پیزا والی جو ہے ریسپی جو ہے نا آپ سرچ کریں گے آیت بھائی آیت فوڈسین آرٹس میں تو آپ کو یہ مل جائے گا میں لنک بھی ڈیکسکچن باکس میں ایڈ کر دوں گی کانٹوٹی بھی ڈیکسکچن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا یہاں پہ جی مسالہ وغیرہ ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کو تڑکل کالوں گی تھوڑا سا اس میں اسے ڈال نکالیں گے پین میں ڈالیں گے اور اس کو جتاں مسالہ جو بچا کچھ ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے اس کو میں دس کے منٹ کے لیے دموالے فلیم پہ رکھ دوں گی تو بس اس کے بعد یہ ڈن ہے ماشاءاللہ کبھی کبھی جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا کام لٹا کی جاتے ہیں اور کبھی کبھی اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ سارے کام میں ایک ساتھ ہی ہو رہے ہوتے ہیں پھر یہاں پہ جی میں میں بنزوخہ کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں پیسٹو تیار کر کے رکھا ہوا تھا میں نے سسٹر کے آنے سے پہلے ہی تیار کر لیتی ہوں تاکہ وہ آئیں تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا تو اس میں جو ہے نا میں نے اسی پیسٹ میں مائنیز اور چیز بھی ڈال لیا تھا چیز آپ ڈوٹری اپشنل ہے آپ نے ڈالنا چاہے تو ڈال لیں میں نے اس میں سلائز چیز بھی لگائے تھے بس اپنے ذائقے کے لیے تو بس یہاں پہ میں اسی طرح ان کی فیلنگ کر لوں گی اور ان کو میں پین میں پکاؤں گی سینویچ میکر میں بالکل بھی نہیں پکاؤں گی پین میں پکاؤں گی تاکہ یہ جلدی پک جائے اور ہم جلدی فری ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک سائٹ پہ کک کر لیا ہے اور اس کو سپون کی مدد سے آپ چمچ کی مدد سے تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں گے تو اس میں جو چیز ہے نا وہ میلٹ ہو جائے گی تو یہ بہت ہی مزے ہے کہ بنتے ہیں کوکلی بن جاتے ہیں اگر آپ نے چکن بنا کے رکھا ہوا گیسٹ آ رہے ہیں تو ایزیلی آفٹ آفٹ بنا کے چیک سرسرف کر سکتے ہیں تو بچے بڑے بہت شوک سے کھاتے ہیں بس پھر ہم چلے گئے تھے مارکٹ یہاں پہ دیکھیں ایک سوٹ و ایک کے دجھے سوٹ پولتا سی انہوں میں پانی پونی آ رہا تھا سسٹر کو سوٹ لے کے دیئے تھے اس کے بعد بکرے بھی دیکھے آج ہم نے اور ان کا ریٹ بھی پوچھا تو کافی ہائی ریٹ ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمت دے سب کو اور ہمیں بھی اللہ تعالی ہم بھی کروانے کے دیئے ہیں بس پھر جہاں پہ آج میرے ہاں آٹوں میں ڈر گئی تھی تو یہ دیکھے رو رو کہ اس نے برا حال کیا واپسی آگئے تھے اور بس تھوڑی کوئی سسٹر نے شاپنگ کرنی تھی میں نے تو آج خیر کرنی نہیں تھی میں نے کہا جب یہ آئی ہوئی ہے نا تو اس کے کام نہیں پھٹ جائیں اس طرح ٹائم بہت سارا رکھ جاتا ہے بچے بھی چھوٹے ہیں گھر میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بچوں گھر میں چھوڑ نہیں سکتے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک شیئر کریں اور میری فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فولو کریں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسی بھی میں نئے کسی ٹرپس اور ٹریکس کے ساتھ تک تک کے لئے مجھے میری فیملی کے دعا میں یاد رکھیے گا آپ نے اور اپنی فیملی کا خاص کیا رکھیے گا اور اللہ حافظ